ایک ترانہ ایک کہانی جنگ ستمبر میں جہاں کئی یادگار اور لا زوال ترانے ریڈیو پاکستان ٹرانسکرپشن سروس نے تیار کیے ان میں ایک ایسا نغمہ بھی شامل تھا جو دوران جنگ اور جنگ کے بعد ایک عرصے تک قوم کے دلوں میں جذبہ حب الوطنی کی قندیلیں جلا کر ہر اہل وطن سے وطن کی تعمیر و حفاظت کے لیے چینے کا درست دیتا رہا بارہ ستمبر انیس سو پینسٹھ کو حبیب جالب کے بھائی مشتاق مبارک نے یہ ترانہ لکھ کر ٹرانسکرپشن سروس کے نگرا جناب سلیم گلانی کو دیا گلانی صاحب اس نغمے کو دیر تک دیکھتے رہے اور سردھنتے رہے کیونکہ انہیں یہ ترانہ بے حد پسند آیا تھا اس کے لیے انہوں نے ریڈیو پاکستان کراچی کے موسیقار جناب زفر خرشید صاحب سے اس کی دھن بنانے کے لیے کہا انہوں نے اس کی شاندار دھن بنائی جس میں مشرقی پاکستان کی روایتی بانسری بھی شامل تھی ترانے کا حاصل کلام شعر ہر اہل وطن کے دل پر نقش ہو جاتا کہ راہوں میں بچھاؤ دیداؤ دل آسان کرو اس کی مشکل تاریخ کی جب بھی آنکھ اٹھے پیداغ ملے دامانے وطن ساتھ ساتھ جنگزدہ ماحول میں اہل وطن کے لیے عظم و اعتماد اور وطن کے لیے جان دینے کا سبق بھی یاد دلاتے ہوئے مشتاق مبارک صاحب نے خوب کہا کہ جینا بھی اسی کی خاطر ہے مرنا بھی اسی کی خاطر ہے اے ہم وطنوں سوچو تو ذرا کیا یاد نہیں پہمانے وطن پندرہ ستمبر انیس سو پینسٹھ کو اس کی دھن تیار ہو گئی تو پختہ آواز رکھنے والے گلوکار اقبال علی کو اس کے لیے منتخب کیا گیا جن کے ساتھ کورس میں تاج ملتانی ایس بی جون نگھت سیما زفر علی شمیم بانو اور گلزار احمد بھی شریک تھے اور بالاخر پندرہ ستمبر انیس سو پینسٹھ کو ریڈیو پاکستان کراچی ٹرانسکرپشن سروس نے اس نغمے کو بنا کر تمام اسٹیشنوں میں اس کی سکول ٹیپس پھجوا دی اور ہر اسٹیشن سے نشر ہو کر یہ نغمہ اہلِ وطن کو پیغام دے رہا تھا کہ جینا ہے اگر یارانِ وطن اخلاص و وفا کی شموں سے پر نور کرو اہوانِ وطن جینا ہے اگر یارانِ وطن جینا ہے اگر یارانِ وطن اخلاص و وفا کی شموں سے پر نور کرو اہوانِ وطن جینا ہے اگر یارانِ وطن جینا ہے اگر یارانِ وطن جاندوں کے وقارے ملک بڑھے بلشن میں بہارے نہ آئے مردانِ جریبوں کام کرو ہر طرح جو ہو شایانِ وطن مردانِ وطن